بزرگوں کی وجہ سے تیرا مذہب جڑتا ہے امام کے ساتھ اور پھر جو ان کا مخالف ہے تو زیارتوں پہ جاننا ہی نہیں چاہیے یہ جنب زینب کا روضہ کس نے بچایا ان لوگوں نے بچایا کیسے مدعفی حرام ہو گئے آپ مجھے بتائیں آپ کا شمار شہدہ میں ہے یا غازیوں میں ہے آپ کہاں سے مدعفی حرام ہو گئے آپ کا تو یقین نہیں ہے کہ بی بی شام میں مدفن ہے آپ تو مانتے نہیں ہے بی بی کی شام میں تدفین ہو ہی ہے آپ تو مانتے ہیں بی بی مصر میں تدفین ہے آپ کیسے مدعفی حرام ہو گئے اور آپ کے کسی جواب میں علامہ حسنین صاحب کی صاحب نے نوار اللہ عمر کا دہ ہونے کتاب لکھی ہے مرکعہ العالیہ اربی میں ہویا شاید اب اس کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہو انہوں نے تو کتاب لکھی ہے آپ کے ملووں کو جواب دینے کے لیے کہ بی بی شام میں مدفن ہے آپ کیسے مدافع حرام ہو گئے آپ مدافع حرام نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بشارات الاسد جو کہ پوری دنیا جانتی ہے نسیری ہے آپ نے شام میں ان کی حکومت کا ساتھ دیا اور نسیری ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی علاج ہے کہ ہمیں سرماجہ نہیں آتی حالانکہ آپ وہاں پہ اپنی حکومت کے مفاد کے لئے نسیری کا ساتھ دیں تو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں مولا علی کے شیعوں کو کافر نسیری مشرق غالی ایجنٹ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں بی بی زینب آلیہ کے آپ حرام کے مدافع ہیں اگر آپ بی بی کے حرام کے مدافع ہیں تو بی بی کی پاک امہ رسول کی پاک بیٹی جنت البقی میں دفن تھی ان کا جنہوں نے مظہار منحدم کیا آپ نے ان سے صلاح کیوں کیا آپ تو منحدم کرنے والوں کے ہم ہی ہیں آپ مدف حرام کیسے ہو گئے جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کا مظہار جنت البقی میں منحدم کیا آپ نے حال ہی میں ان سے صلاح کی جس آل سعود نے امام محمد باکر کا مظہار منحدم کیا جنت البقی میں آپ نے ان سے صلاح کی جنہوں نے امام جعفر صادق کا مظہار جنت البقی میں منحدم کیا آپ نے ان سے صلاح کی آپ مدف حرام کیسے ہو گئے آپ مدف حرام روس نے امام رزاق کے روزے پر بمباری کی آپ کا آج سب سے بڑا ہامی روس ہے آپ حرام کی مدفع ہیں چلو روس والی بات پورا نہیں ہو گئی ہو آپ کو یاد نہ ہو تو میں ابھی حالی کی بات کرتا کچھ دن ہوئے ہیں دوہزار سات کی بات ہے سامرہ میں دو آئیمہ ہمارے مدفن ہیں دو مخدرات عشمت ہیں امام کا گھر موجود ہے آل سعود نے وہاں پر ان کا فتحہ بھی ہے انہوں نے بم گر ہے مولا کے ذریعے کو شہید کیا اور آپ کا پتہ کیا جواب ہے ہم اس سے بڑا حرم بنا لیں گے کیا آپ مجھے بتائیں جو حرم کا مدافع ہو ان کو یہی جواب دینا چاہیے کہ ہم بڑا حرم بنا لیں گے آپ مدافع حرم ہے آپ مدافع حرم نہیں ہے آپ نے کہا ہم بڑا حرم بنا لیں گے تاکہ آپ کو کچھ کھانے کو مل جائے آپ شیعہ قوم سے پیسہ لوٹیں آپ نے اس لئے کہا کہ ہم بڑا حرم بنا لیں گے آپ میں غیرت ہوتی ہے اگر آپ مدافع حرم ہوتے تو یہ نہ کہتے ہم اس سے بڑا حرم آپ نے تب اراغ میں فتوا دیا جہاد کا امام کی ذریعہ شہید ہو گئی آپ کا فتوہ نہیں آیا شیعہ کرتا ہوتے رہے آپ کا فتوہ نہیں ہے جب آپ کے دفاتر پر حملہ ہوا تب آپ نے کہا جہاد کے لئے نکلو آپ حرم کے مدافع نہیں ہے اپنے مولویوں کے مدافع ہیں آپ حرم کے مدافع نہیں ہے آپ کا تو حرموں پر یقین ہی نہیں ہے کرونا ویرس میں درجہ گھر کھل لیتے کلیسہ کھل لیتے مندر کھل لیتے سب سارے فرقوں کی سارے مذہب کی باتتگائیں کھل لیتی مگر تم نے حرم امام رضا بند کر دیا آپ میں اور ممون میں کیا فرق ہے اس نے امام علیہ السلام کو قید میں بند کیا آپ نے امام کا حرم بند کیا حالکہ امام کی جانت کے جملے ہیں مولا آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں مولا آپ ہمارے سلام سن رہے ہیں مولا آپ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ شفاہ بھی دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں بند کر دو یہاں پر رش ہو جائے گا آپ تو امام علیہ السلام کو قید کر دیا آپ نے امام کو تو حرم میں قید کر دیا آپ وہ لوگ ہیں آپ مدافع حرم ہیں آپ ہمیں بتائیں گے آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ زواری پہ نہ جائیں وَمَا لَيْنَا لَلْبَلَا غُلْمُبِين یا عالی مدد